اگر آل انڈیا ریڈیو کے اندر نیوز کی بات کریں تو دو تین نیوز ہے ڈسکس کریں گے نیکس دیش دیشان تر کے اندر جو بات کی گئی ہے کوویڈ واپیس سے فیل رہا ہے اسے کے بارے میں ڈسکس کریں گے نیکس ایک اور آٹکل ہے پاکستان کو لے کر دا بیک پچر کا اسے بھی ڈسکس کریں گے تو چلیے ڈسکسن سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ایک جو ٹرم ہے آپ دیکھو گے تو رامنات کوویند ہمارے راست پتی جو ہیں ویدھائی کا کارپالی کا نیائی پالی کا کے بیچ سہاردپورن سمن میں گتیسی لوکنطر کے لیے کنجی ہے ایسی بات کہی ہے یہاں پر کیا ہے سب سے ایمپورٹینڈ ابھی کیا ہے دوہزار اکیس ایک مہنے بعد آ جائے گا تو ہمارا اگلا آپ کا یوپی ایسی دوہزار اکیس میں ہی ہوگا تو یہاں پر ایک سمیلن جو ہے سو ہوا ہے بھارتی پیٹھا سین ادھیکاریوں کے سمیلن کی شروعات انیس سو اکیس سے سو سال ایمپورٹینڈ ہو جاتا ہے اس ورد سمیلن کی ستابدی برس ہوگی اور یہاں پر دو دن سمیلن گجرات کے کیوڑیاں میں ہو رہا ہے آپ کو یہ دیان رکھنا ہے اور کچھ ہے کیا نہیں اور کچھ نہیں چلتے ہیں نیکسٹ آرٹ کے لیے یہاں پر کیا ہے کی سائیکلون سٹورم نیوار یہ بے آف بینگول میں آپ کو آیا ہے آنے والا ہے نیوار کہاں آنے والا ہے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے چلتے ہیں ہاں ایک چیز اور یہاں پر چھوٹا سا ٹرم دکھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کہاں بھی ہاں ایک سیکنڈ ہوا کا رفتار ہے ایک سو پیتالیس کلومیٹر ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکسٹ آرٹ کے لیے نیکسٹ آرٹ کے لیے وہ یہ نیوبر کے بارے میں بات کی گئی ہیں یہاں پر یہاں پر ایک چیز ہوگا جو ایمپٹر نہیں وہی نیوبر کے بارے میں를 اس میں دیا ہوا ہے یہاں پر جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے بارے میں یہاں پر کچھ بات کی گئی ہوگی نہیں اس کے بارے میں یہ دول ہو گیا تھا اس کے انسوٹ ہاں یہاں پر یہ جو ابھی بات کی تھی میں نے harmonious coordination between legislative, executive, judiciary key to vibrant democracy وہی 1921 میں بنا تھا اور یہاں پر 88th اسیوہ presiding officer conference جو پیٹھا سین ادھکاری کہا تھا 1921 سے start ہوا انگلیس میں ہے اس کو سمجھ سکتے ہو چلتے ہیں next article next article کی بات کریں تو کوویڈ بڑھتا جا رہا ہے کوویڈ تو بڑھتا جا رہا ہے یہ بہت پہلے آئی تھی جب یہ بیماری آئی تھی تو لوگوں میں ایک طرح کا بھے تھا بہت ہی بہابادری سے تھا بہت سارے domestic violence کے case آئے بہت سارے mental trauma میں لوگ گئے کام نہیں تھا بہت سارے لوگوں کو ویگا آفیس چھوٹ گیا کھانے پہ دکت ہوئی بہت ساری کہانیاں بنیں بہت سارے لوگ کبھی کبھی غلط راستے پہ بھی گئے بہت سارے چیزیں ہوئی مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پر کیا ہے کہ اس سمیں جب یہ سب گھٹنائیں ہو رہی تھیں تو لوگوں کو یہ بات بتائی گئی awareness فیلائی گئی ماسک پہننا جا رہی ہے sanitize کرنا جا رہی ہے اس بات تو یہاں تک ٹھیک تھے انلاک ہوا جب انلاک ہوا تو انلاک ہونے کے بعد انلاک کیوں ہوا انلاک اس لیے ہوا کہ ایکنومی کو ریوائیو کرنا بہت جوڑی تھا گورنمنٹ نے تو یہ اسٹیپ لے کے کیا تھا دھیرے دھیرے لوگ شابدانیاں برتے ہوئے آگے بٹھے لیکن ابھی سیزن آ گیا تیوہار کا لوگوں نے شابدانی کہیں برتی کچھ برتے کچھ نہیں برتے نورمل لے لیا سردیاں بڑھ رہی ہے پولیشن بڑھ رہا ہے ماسک نہیں لگا رہے ہیں لوگ ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے ہیں یہ سمسیاں برتی جا رہی ہے پریگننٹ وومن کو یا بچے کو یا بجرگ کو جو بیماری گرشت ہیں تو نیو رنیتی کیا ہونی چاہیے پولیشی کیا ہونی چاہیے جو سارے دس مہینے کے آسپاس ہم نے دیکھا رنیتی رنیتی تو وہیے ہوگی بس اسے ایمپلیمنٹیشن کرنے کی جورت ہے سیچویشن کو انیلائز کرنا ہوگا پہلا دوسرا پبلک ہیلتھ کو صحیح ہے ہی اس پہ اور ورک کرنا ہوگا ہیلتھ اسٹیٹ کا سبجیکٹ ہے اسٹیٹ کام کر ہی رہا ہے اس کے اوپر ریویو جروری ہے اب دیکھو کیا ہے کہ آدھار بودھ جو سندچنا ہوتی ہے کیوریٹیو ایکشن اس کو بڑھایا جائے اس یودھ کا ہتھیار تو وہی ہے جو پرانا والا ہے اب یودھ کے ہتھیار سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ یودھ کے میدان میں اگر کوئی لڑنے کے لیے جائے اور وہاں پر اپنا ہتھیار ہی ڈال دے لڑے ہی نہیں تو وہ تو ہارے گا ہی پتہ ہے آپ جیسے یودھ کے میدان میں لڑنے گئے ہو پروسی ہو دوست ہو گھر والے ہو جتنے بھی لوگ ہوں گے آپ سے نہیں ہوگا آپ سے نہیں ہوگا آپ سے نہیں ہوگا آپ سے نہیں ہو سکتا ہے وہ پتہ ہے آپ کو بھی آپ سے نہیں ہو سکتا ہے لیکن وہ یودھہ ہی کیا جو میدان میں جا کر تلوار اٹھا کے لڑے نہیں جیتیں گے نہیں جیتیں گے پتہ نہیں ہارنا ہی ہارنا ہی ہے تو لڑکے کیوں نہیں ہارے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیشن ہو رہا ہے مائیگریشن جو ہو رہا ہے مطلب مائیگریشن بھی اب ہوت کچھ ایسے جگہ ہے جہاں بڑھ رہا ہے ریڈیوز دے رسک ٹرانسمیشن دیکھنا ہوگا سائنس ابھی تک اتنا ڈبلپ نہیں ہوا ابھی تک کوئی بیکشن نہیں آئی ہے لوگوں کی جو مائنڈ سیٹ اپروز تھی وہ تھوڑی بدلی ہے کہ چلو یار سب نارمل ہو گیا نہیں تھوڑا سا سجگ اور ہونا ہوگا یہی ساری باتیں کی نہیں ہیں چلتے ہیں نیکسٹ آرٹ کے لئے پاکستان کے بارے میں بات کی گئی ہے اصل میں جمہو کسمیر میں بہت ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی ہے مرحان منتریجے نے کی ہے وہاں پر کچھ لوگ چھبیسے گیارہ کو لے کر کے کچھ پلان کر رہے تھے بھارت تھی سرکشہ ایجنسی نے بہت بہت کام کیا ہے لیکن بھارت اس بار کیا کر رہا ہے کہ انٹرنیشنلی ڈیپلومیسی کو لے رہا ہے پاکستان کے بارے میں بتا رہا ہے پورے ورلڈ کو نہ کی پاکستان کو کہ یہ دیکھو یہ ایک ٹیرر کنٹری ہے اور اس اس طرح سے سبوت دینے کی کوشش کر رہا ہے یہ آئیسولیشن کا ایک اچھا طریقہ ہے ابھی ابھی سیو کا سمیٹ ہوا برکس کا سمیٹ ہوا برکس میں بھی چائنا ہے سیو میں بھی چائنا ہے تو چائنا اس کا فیوریٹ فرینڈ ہے پتا ہے آپ کو تو یہاں تو دکت ہی ہوگی کچھ ایسٹیپ نہیں ہو پائے گا ایک چیز اور ہے ٹرمپ کی نیتی تھی بہت بڑی نیتی تھی ٹیررسٹ کو لے کر کے وہ ٹیررسٹ کو مطلب ٹیررسٹ کو ہٹانے میں بلیو کرتے تھے جب اوباما پردھان منتری تھے اور پردھان منتری راشت پتی تھے تو انہوں نے ایک کتاب میں لکھا تھا کہ جو وائیڈن ابھی بنے ہیں جو وائیڈن وہ اس کا ویروض کیے تھے جب وہ اوسامہ بن لادن کا کیس ہنڈل کر رہے تھے تو اب USA کس طرح کی نیتی لیتا ہے ٹیرریزم کی پرتی یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی تو یہ سارا ایسپیکٹ ہے تو آج کے ڈسکسن میں اتنا ہی تھا تینک یو تینک یو